اسلام علیکم ناظرین حکیم ملک وقار احمد آمان آپ کی خدمت میں خاضر آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تلبینہ شیک بیسیکلی یہ ایک ملشیک کی طرح ہے جو آپ نارمال ملشیک بیتے ہیں لیکن اس میں کچھ ایسی ایڈیشنز ہیں جو این سنت نبی کے مطابق ہیں یہ تلبینہ ایک غزہ ہے جو آپ کی خون کی کمی کو دور کرتی ہے آپ کی جو جنرل ویکنس ہے آپ کا ایچ بی اگر ڈاؤن جا رہا ہے آپ ٹیسٹ کروا کے آئے ہیں اور آپ کا ایچ بی ڈاؤن ہے آپ کو کنفرم ہے تو انشاءاللہ اس کے پینے سے آپ کو یہ ماملات حل ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ جنرل ویکنس ہے خواتین کے اور مسائل ہیں نسوانی حسن کا مسئلہ ہے کمزوری ہے دبراپن ہے ان سبی مسائل کے لیے یہ ایک بہت کارگر ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ملشیک جو ہے تلبینہ ملشیک یہ جو پریننٹ وومنز ہیں جن کے مسائل جن کو سامنا کرنا پڑا ہے آرین ڈیفیشنسی کا جو آپ کی ایچ بی ڈاؤن ہے پریننسی میں ایچ بی اکسو ڈاؤن ہوتی ہے تو ڈاؤن ایچ بی نہ صرف اپنے لیے نقصان دے ہیں بلکہ جو فیٹس ہے اس کی ڈیولیپنٹ برین کی ڈیولیپنٹ کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ اگر انسیفیشنٹ فولک ایسٹ ہو تو برین ڈیولیپنی ہو پاتا پراپر اور اس کے ساتھ ساتھ جو مدر آہ فیڈنگ مدرز ہیں ان کی اپنی ویکنیس اور جو بچے کو سپلیمنٹس ہیں وہ سپلیمنٹ پورا کرنے کے لیے یہ ملشیک بہت بہترین ہے آہ نہ صرف ان غزائیت کے حساب سے بلکہ آہ یہ کانسٹیپیشن جو ہے جو اکثر اوقات ہمارا مسئلہ ہے نون فائبریس فوڈ کھانی کے لیے سے کر کے ریڈی میٹ اور آہ آہ کھاتے ہیں اس طرح کا فوڈ جنک فوڈ تو وہ ان سبی کو کاؤنٹر کرتا ہے ایسے بچے جو ایڈیوکیشن میں آہ آہ جن کی منٹل گروت یا ان کی جو جنرل بیکنیس کی وجہ سے کر کے وہ کانسٹریٹ نہیں کر پاتے وہ بھی اسی آہ سے مستفید ہو سکتے ہیں آہ جو چائلڈھوڈ ہے جہاں پہ گروت چاہیے بچے کو بچے کو آئرن چاہیے بچے کو کیلشم چاہیے سپلیمنٹ چاہیے تو مالٹی ملٹی ویٹامنس آہ سیرپ اور ٹیبلٹس کے بجائے اگر یہ نیشنرل ملشیک یوز کیا جائے تلبینہ ملشیک تو اس کے بہترین ریزلٹ آئیں گے اس میں شامل ہونے والے اجزاء میں سے بنینہ سب سے ایم جزو ہے آپ بنینہ کا جس طرح ملشیک بنتا ہے اسی بنینہ کو آپ لے کے کٹ کے یہ پیسز استعمال کرتے ہیں بنینہ جو کہ پروٹین سے برپور ہے پروٹین اس کے اندر پائی جاتی ہے اس کے علاوہ لیکٹوز ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو جزو آزم ہے وہ ہے خجور ڈیٹس یہ سنت نبی ہے اور یہ نسکہ بسیکلی طبعی نبی کا ہی نسکہ ہے قلبینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرغوب وضا تھی اب نسکے کے طرف جائیں گے اور آپ کو بتائیں گے لیکن نسکے جانے سے پہلے میرے چینل کو کیجئے تو ناظرین نسکے میں جو سب سے اہم استعمال ہے وہ ہے یہ دلیہ جو کا دلیہ ہے یا گندم کا دلیہ لیکن جو کی فادیت زیادہ ہے میرے بچے یہ بسند کرتے ہیں آہ گندم کا دلیہ تو میرے پاس ابھی گندم کا دلیہ ہے یہ آہ دلیہ آپ کو دیسی دلیہ ہے گندم کا آپ کو کسی بھی چکی سے مل جائے گا گھر میں بنایا جا سکتا ہے اس کو ہلکا ہلکا موٹا کوٹ کے آہ اور اس کو ہلکا سا پکاتے ہیں طبعے پر کبھی دلیہ بنانا آپ کو بتائیں گے دلیہ بسکلی فائبرس فوڈ ہے اور اس کے اندر رشہ دار غزہ ہے اس کے اندر آپ کے آہ ایکسسیف پایا جاتا ہے آئرن اور اس کے ساتھ لیکٹوز تو اس دلیہ کو یہاں پکا کے ہم نے ہلکی سی چینی اور دودھ ڈال کے چھ سے پکا کے ہم نے یہ چیز بنا لی ہے تو یہ دلیہ پک کے آلماس یہ چیز بن چکی ہے کیونکہ ہمارا یہ مل شیک بنے گا اور اس میں دودھ استعمال ہوگا اور یہ ٹھنڈا نسخہ ہے یعنی کہ ڈرنکنگ ہے نہ کہ کھانے کے لیے تو یہ بھی چیزیں دودھ ہے دلیہ بنا ہوا ہے ساتھ چینی ہے اور یہ چار چیزیں ابھی استعمال ہوں گی اس میں اس کے ساتھ ساتھ جو اس کو اس کی فادیت کو بڑھانے کے لیے اس کے اندر ہم نے ایڈ کیا ہے تاکہ بچے شوک سے کھائیں یہ بنینا ہے اس کو ہم نے کاٹ کے پیس جس طرح شیک میں بنانے کے لیے ہم نے رکھے ہوئے تو یہ ایڈ کریں گے آپ چار سے پانچ اب بنینا کاٹنے کے ساتھ ہی ہم اس کے ساتھ ہم کشمش منی بگو دی تھی کشمش بسیکلی ویٹیمن سی کا زخیرہ ہے اس کے اندر جو آئرن کی ابزرشن ہے جو آئرن کو جسم کا جزوے بدن بناتی ہے وہ آہ ویٹیمن سی ہے جو کیس کے اندر ہے صرف آپ آئرن لیتے ہیں تو آپ کا ڈیجزو سسٹم گڑھ بڑھ کر جاتا ہے ہیوی پروٹین ہوں تو اس کے لیے آئرن کی ابزرشن کے لیے بی کمپلیکس اور ویٹیمن سی بہت ضروری ہیں بڑی ایک ٹیکنیکل آپ کو اپروش دے رہے ہیں اس چیز کو سیکھنے میں ویٹیمن سی بی کمپلیکس اور آئرن یہ تینوں کا کمپاؤنڈ ہو تبھی جا کے بدرین آپ کا ابزرشن ہوتا ہے آرن کا اس کے ساتھ یہ رات کی بگوئی ہوئی خجوریں ہیں ساف کر کے دھوکے رکھتی اور اسی پانی کو ہم استعمال کریں گے یہ کٹی ہوئی خجوریں ہیں دیکھ رہے ہیں آپ تو ان کو ہم نے بگو کے رکھا تھا لائٹ تھوڑی سی ہلکی ہے ویڈیو مجھے بنانی پڑ رہی ہے میں کافی لیٹ ہو گئے تھے ویڈیو بناتے ہوئے اور بچے بھی ٹوشن گئے ہوئے تھے تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ ہم نے یہ استعمال کرنی ہے خجوریں یہ ہم پانچ سرونگ ہیں تو اس کے تھوڑا سی کونٹی زیادہ بنی ہوئی ہے پانچ سرونگ کے لیے تو اس کے ساتھ چینی ہے چینی ہم لیمٹڈ مقدار میں استعمال کریں گے کہ آرڈی چینی میں مٹھاس بہت زیادہ ہے تو چینی صحت کے لیے دنی اچھی بھی نہیں ہے اس کو استعمال لیمٹڈ طریقے سے کرنا چاہیے ان سبھی چیزوں کو ہم ڈالیں گے تو اس کے اندر صرف دو چمہ چمٹین ڈالیں گے اس سے اوپر شگر کا استعمال سنسکے میں بہت مٹھاس کر دے گا جو کہ اچھا نہیں ہے اس کے ساتھ بلائی کے دودھ ہوگا بلائی نہیں نکالیں گے بلائی کے ساتھ ہوگا سوری اور اس کے ساتھ یہ پانی آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ سبھی چیزیں مل کے گاڑی ہو جائیں گی دودھ میں تو پانی ڈالنے سے یہ تھوڑا سا لائٹ ہو جائے گا شیک شکل میں بن جائے گا پینے کے قابل ہوگا باقی چیزیں آرڈی گاڑی ہیں تو یہ پانی بھی ہو گیا اب یہ کل ملا کے چیزیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں اب ہم جا رہے ہیں اس سٹیپ میں بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے دودھ ڈالا بیچ میں دودھ ڈالنے کے بعد ہم ڈالیں گے جناب یہ جو دلیا بنا ہو ہے دیسی یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دلیا ہم نے ڈال دیا یہ جیسے نظر آ رہا ہے جھگ میں دلیا ڈالنے کے بعد جس طرح شیک بنایا جاتا ہے ساری انگریڈنٹس ہوتے ہیں اس میں ڈالیں گے ہم یہ بنانا کیلہ کیلہ ڈالنے کے بعد اس کو باقی جس طرح چیزیں مکس کریں گے ملشک بناتے ہو جس طرح استعمال کریں گے یہ ڈیٹس ہیں جو ہم نے بھگوئی تھی آرڈی یہ ہم پانی سے میں ڈال دیں گے خجوریں ساری اس کے اندر اور اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے یہ جو کشمش بھگویا ہوا تھا یہ بھی طریق ہم نے بارہ گھنٹے سے بھگویا ہوا ہے تاکہ یہ اچھا سا نرم ہو جائے اور یہ کشمش اس کا ریزلٹ جو ہے بہت بہترین ہوگا اس کے ساتھ ڈیسٹ بھی اور ریزلٹ بھی اس کے ساتھ چینی ہیں بہت لائٹ سی چینی یوز کریں گے دیکھ رہے ہیں آپ پریمون یہ ون بائی ایٹ سرونگ ہے کپ کا اور ہم نے یہ ایک ون بائی ایٹ ڈالا ہے اب آرڈی پانی کافی ہے اس کے اندر کیونکہ جو ڈیٹس کا پانی در خجوروں کا اس کی بھی سکر ہم پانی کم ہم ڈالیں گے تاکہ یہ بہت پتلا نہ ہو جائے ٹھک ہو ان سبھی جزوں کو مکس کر کے ہم ابھی اب دیکھا ہے شیئر میں یہ نبر آ رہے ہوں گے پیسز آپ کو خجور کے اور کشمش کے یہ کٹ رہے ہیں یہی بیسکلی ریشہ ہے آہ فائبر ہے جو آپ کی کسٹیپیشن کو دور کرے گا تو اس کے بہترین چیز ہے آپ نے اس کو ایسے ہی پینا ہے اور یہ آپ کے سامنے ابھی دیکھیں ایک کا ملک شیئر کا گلاس انتہائی کریمی اور شیط مند اور ہائی کلرک ہے اگر آپ کمزور ہیں ویکنس ہے تو یہ آپ کے لیے بہت بہترین ہے یہ نظر آ رہا گا آپ کو سائنوں پہ پیسز یہ بسکلی فائبر ہے کیونکہ کبز کے لیے بہترین ہے اس مل شیئر کا استعمال آپ دن میں دو بار کریں اگر آپ ویک ہیں دبلے ہیں اور اگر آپ نارمل ہیں تو آپ اس کو ایک بار استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ باقی کھانا اتنا ہے بھی نہ رکھیں تاکہ آپ کا ویٹ زیادہ نہ پڑ جائے یا زیادہ موٹے نہ ہو جائیں یہ باقی تمام سپلیمنٹ جو ہیں ملٹی ویٹیمنٹ بغیرہ ان سے بہتر ہے اس سے استعمال کیجئے اور استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ آپ شیئر کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے دعا میں یاد رکھ گیا اللہ حافظ